اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈ چینل آج کے ہماری ویڈیو موسٹ ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے چار پائی کا کور بنانے کا طریقہ دو طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ چار پائیاں ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اور ان کو ہر پندرہ دن یا مہینے کے بعد دھونا ذرا ہیٹک رہتا ہے تو اسی کے لیے ہم کور بنا لیں گے جب بھی دھونا ہوگا کور دھولے گا چار پائیاں آپ کو بار بار نہیں دھونی پڑیں گی یہ آئیڈیا ہماری ایک فرینڈ نے بھی شیئر کیا تھا تو مجھے بھی بہت اچھا لگا میں نے کہا چلے ہم اپنے وے میں بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے وہ چار پائی نکال لی ہے جس کے لیے کور تیار کرنا ہے تو کور تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اچھے طریقے سے ہم نے ناپ کر لینا ہے یہاں سے پہلے چڑائی کا ناپ کرنا ہے ایک سیرے سے لے کے دوسرے سیرے تک جتنا بھی ناپ ہوگا اسے ہم نے دو انچ زیادہ رکھنا ایک انچ دائیں طرف سے زیادہ ہو جائے گا اور ایک انچ بائیں طرف سے زیادہ ہو جائے گا جو بھی اگر آپ کے پاس پرانی بیٹ شیٹ ہے پرانے دوبٹے ہیں کارٹن کے وہ بھی آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پورا پورا رکھنا ہے کپڑا تو زیادہ کپڑا بھی استعمال نہیں ہوتا پرانی بیٹ شیٹ پرانے کور ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو میں نے وہ چادر بھی نکال رہی ہے اس طرح کہ ہمیں دو پیسز چاہیے تو اس کو بھی ہم ناپ کر لیں گے ناپ کرتے ہوئے ہم نے دو انچ کپڑا ایکسرہ رکھ کے جو ایکسرہ اس کے علاوہ جو کپڑا ہوگا اس کو ہم کارٹ دیں گے لمبائی سے بھی اور چڑائی سے بھی پہلے ہم نے چڑائی ناپ کی تھی تو چڑائی سے میں نے کپڑا اتار دیا ہے اس کے بعد ہم لمبائی کا ناپ کر لیں گے لمبائی کے بعد جتنا بھی ایکسرہ کپڑا ہوگا اس کو بھی کارٹ دیں گے لمبائی چڑائی کا کپڑا نکل چکا ہے ہمارے پاس اب یہ کور بن چکا ہے اب صرف اس کے سلائیاں لگانے ہیں دو تین سلائیوں سے یہ کور بن کے تیار ہو جائے گا اب جو نیکسٹ ہم نے کرنا ہے نا یہ پائے سے لے کے اور چار پائی کی مطلب سائیڈ والے دونوں پاردائیں اور بائیں طرف سے پانچ پانچ سنس کا وقفہ چھوڑ دیجئے گا اوپر سے آدھا انچہ آ جائے گا ساڑھے چار انچہ آپ کے پاس یہ جو ہم نے فاصلہ یہاں سے چھوڑنا ہے نا اتنا کپڑا ہم نے اس کو سنگل کو اندر کی طرف فولڈ کر کے سلائی کر دینا ہے دونوں سائیڈ یعنی ہم دو چادریں استعمال کر رہے ہیں نا تو دونوں چادروں کو سنگل سنگل فولڈ کر کے سلائی لگا دینا ہے اب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی ہم نے دائیں اور بائیں سائیڈ کو سلائی کر کے سیدھی سلائیاں لگانی ہے اور ایک جو ہے تکیہ والی سائیڈ پر سلائی لگا دینا ہے ایک پارٹ ہم نے کھلا رہنے دینا ہے کیونکہ ان چادروں کے چار پارٹ ہوتے ہیں تین سل کے ایک کھلا تو بس پھر جی اس کو سیدھا کریں گے چار پائی کے پائیوں کے اوپر چڑھائیں گے جہاں سے ہم نے کھلا رکھا تھا نا دونوں طرف سے دائیں اور بائیں طرف سے ہم نے جو کپڑا چھوڑا تھا چار چار انچ کا وہیں سے ہم نے ادھر ایک پائی میں پھر دوسرے پائی میں ڈال کے اس کو اوپر چڑھاتے جانا ہے اگر دو لوگ ہیں تو بڑی آسانی سے ہو جائے گا میں اکیلی کر رہی تھی تو اس لئے کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف ہوتے ہوئے میں نے اس کور کو چڑھا لیا یہ فٹڈ کور بن کے تیار ہوگا آپ بلکل صحیح میجرمنٹ لیجئے گا تاکہ یہ ڈل کے ناں کپڑا اور بڑی ہی آسانی سے یہ سیدھی سلائیاں دو لگانے سے آپ کا کور بن کے تیار ہو جائے گا اور نت آپ کو چار پائیاں دھونی نہیں پڑیں گی اب جو پارٹ ہم نے کھلا چھوڑا تھا وہاں پہ بھی سوئی دھگے کی مدد سے سلائی لگا لیں گے اور یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا بس اس کے اوپر آپ چادر کا کونہ کر دیں تو یہ پائے بھی ڈک جائیں گے ہے نا گوڈ آئیڈیا آپ لوگ بھی چائے کریے گا یقیناً آپ کو بھی یہ آئیڈیا پسند آئے گا سوئی دھگے کی مدد سے میں نے ٹانکیں لگا دیئے ہیں بے شک آپ یہاں پہ ٹچ بٹن لگا لیں تو یہ ہمارا فرسٹ آئیڈیا تھا دوسرا آئیڈیا بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ اوپر اور نیچے کی طرف سے کور ہو گئی ہے چار پائی تو کہیں بھی گندی یا مٹی کے چانسز نہیں ہوں گے مٹی جانے کے یا کچھ بھی گرتا ہے تو اوپر اوپر رہے گا دوسرا آئیڈیا ہمارا پہلے آئیڈیا سے ذرا سا مختلف ہے کہ چار پائی کے اوپر بچھی ہوئی چادر کو فکس رکھنے کا طریقہ اس کیلئے آپ نے جس بھی چادر کو فٹڈ چادر بنانا ہے اس کو آپ نے پوری چار پائی کے اوپر بچھا لینا ہے جتنا بھی کونوں والا پارٹ ہوگا نا اس کو اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور پائی کے سائز کے جتنا نشان لگا دینا ہے تھوڑا بڑا نشان لگا لیجئے گا تو اس طرح سے میں نے چاروں کونوں کے اوپر نشان لگا دیا اب نشان لگانے کے بعد ہم نے 20 انچ لمبا کپڑا لینا ہے اور اس کی چار کترنیں بنا لینی ہے مطلب چار سٹریپس کاٹ لینی ہے پھر اس کے بعد جی ان کناروں کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے سیدھی سیدھی سلائیاں لگا دینی ہے جس سے یہ ہماری چار سٹریپس تیار ہو جائیں گی پھر ہم نے دونوں کونوں سے پکڑ کے اس کا درمیان نکالنا ہے درمیان نکالنے کے بعد جو ہم نے چدر کے اوپر نشان لگایا تھا سیم اسی نشان کے اوپر سیدھا کر کے اس پٹی کو رکھ دینا ہے اور سلائسیں پکا کر دینا ہے لین جی پانچ منٹ میں آپ کی فٹڈ چار پائی کی چادر تیار ہو گئی ہے جس طرح سے مرضی جتنی مرضی چادروں کو ایسے بنا لیں کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ آپ نے نیچے جو ہے وہ دوریاں لگائی ہوئی ہیں باندھا ہوا ہے چادر کو یہ ہے کہ چار پائی کی اوپر فکس رہے گی بار بار اٹھنے پیٹھنے سے چادر بھی کٹی نہیں ہوگی اور کمرہ بھی بکھراوا نہیں لگے گا کیونکہ بیڈ اور چار پائی اگر ان کی چادریں بکھری ہوئی ہونا یا کٹی ہوئی ہوئی ہو تو بہت کمرہ بکھراوا لگتا ہے تو یہی تھے دونوں آئیڈیاز امید ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے اگر ایسا ہی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی مزے مزے کی آئیڈیاز مل سکیں تو یہاں پر ہم نے جی ڈوری کو نیچے کی طرف بان دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل فٹڈ چار پائی کی چادر لگ رہی ہے اور جس طرح سے مرضی اچھلیں کود دیں بچے تو یہ نہیں ہلے گی تاکہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی